ایسا علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے قریب سے ایک ندی بے رہی تھی اس ندی میں ہاتھ ڈالا پانی بڑا ٹھنڈا تھا چلیلو بھر کے موں کو لگایا پانی بڑا مٹھا تھا اندر اس بستی کی طرف جا کے دیکھا درست ہرے بڑے پڑے چھے فصلے آباد تھی فصلوں میں اللہ اکبر سٹوں میں موٹے موٹے دانے چھے لوگوں کے چہرے پہ خوشحالی تھی ہر کوئی بندہ مسکرہ کے بات کر رہا تھا یا اللہ یہ تیرے کتنے سونے بندے ہیں وہ ایسا علیہ السلام کہہ کے گزر گئے کچھ عرصے کے بعد واپس آئے اسی بستی کے پاس آئے درخت اجڑے پڑے ہیں لوگوں کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے اللہ اکبر تنی کا پانی ندی کا پانی بھی خوشکوش شکا ہے جو بچا تھا ایسا علیہ السلام نے دیکھا کڑواہٹ پانی کے اندر ہے الہوالعالمی میں رستہ بھول گیا میں جگہ بھول گیا کہ بستی والے بستی چھوڑ کے چلے گئے پروردگالِ عالم ایسی کیا نراض کی ہو گئی جس کی وجہ سے پانی دریان سے ہجڑ گیا کچھ کو گیا لوگوں کے چہرے پہ اجڑ پیٹا ہو گیا فصل ہجڑ گئی آگ لگی پڑی ہے فرمایا یہ عیسیٰ تیرے جانے کے بعد ایک دن یہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے کبھی میرے آگ کے چھکے سجدہ نہیں کیا تھا اس نے اس ندی سے پانی پیا تھا اس کا گندہ بے نمازی کا بے نہوست والا ہاتھ ڈلا مجھے اتنا ناپسند آیا وہ پانی وہ کیندہ جب اس کا ہاتھ ڈلا پانی گھروں میں گیا لوگوں نے موں پہ چھپا کے ہمارے پانی کھیتوں میں گیا لوگوں نے اپنے کھیتوں کو پانی دیا اس بے نمازی کا ندی کے اندر ہاتھ لگا اس کی نہوست سے ساری بستی کو اجڑ کے رکھ دیا مولانا رشید عمر صاحب کنگوئی رحمت اللہ علیہ پیرے مولانا قاسم نا نوتی بھی رحمت اللہ علیہ کا ایک نوتے کے اندر خان کا ہے ایک کنگوہ کے اندر خان کا ہے جیسے حالتی شریف میں پیر شریف میں امروڈ شریف میں گنگوہ کی خان کا بڑی مشہور تھی خان کا کے سامنے ایک پانی کا گوہ تھا بڑا ہی بٹھا لذیز پانی تھا لوگ دور دور سے پانی پینے آوے گرے تھے حضرت قاسم نا نوتی بھی رحمت اللہ علیہ گنگوہ چلے گئے کہ اپنے پیر حضرت کو وہی سے مل گیا ہوں گا تو پہر کا وقت تھا مطلب گنگوہ ہی ارام کر رہا ہے والا قاسم نا نوتی بھی سفر کر کے آئے تھے گرمی تھی موسم گرمی کا تھا جو پہر کا وقت تھا حضرت قاسم نا نوتی نے مٹی کے لوٹے پڑے ہوئے تھے کونے کے پاس ان میں کونے کا پانی بھرا پڑا تھا ایک مٹی کا لوٹا اٹھایا نالی موں کو لگائی پہلا خونٹ بڑا اس نہ کڑوا کانی دھوک دھوک کے تھنگ گئے حلق کڑوا ہر سے کڑوا ایرام اللہ اکبر ازان ہو گئی حضرت قوہ ہی نماز کے لیے تشریف لائے نماز پڑھ لی گئی حضرت قوہ ہی کہ ایک سے مفلقہ تو ہی مصابہ ہوا رات میں کہنے لگے حضرت جی سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کیا بات ہے تیرے ایک خانگاہ کے گوئے کا پانی مٹھا ہے اس کی مٹھاس کے چرچے دور دور تک مشہور ہیں حضرت جی فرمانے لگے اس کے اندر کوئی شک نہیں پتہ نہیں ٹوٹا جی اس کے اندر پانی بھرا بڑا تھا کسی گوئے گا یا کسی اور گوئے گا کاسی نہ نوت بھی کیا ہوا کہنے لگے میں نے پانی پیا اتنا کڑوا سارا حلق کڑوا ہو گیا مزدہ کڑوا ہو گیا خوراک کی نانی کڑوی ہو گئی کڑوات نہیں جا رہی کیوں تو ہو نہیں سکتا آپ نے نازہ لوٹا اسی لوٹے کا پانی موڈلہ ہو گا یہ اسی لوٹے کو آپ نے مغایا اور اس کی نلکی موکے لگائی حرکہ کوئی کا بھی حلق کڑوا ہو گیا فرمانے لگے اوہ یہ تو معاملہ کچھ ہو رہے حضرت ابن کو ایرامہ چلانے نے اپنی آنکھیں بڑھ کر لی آنکھوں سے آنسو نکلائے حضرت قاسم نے نوت بھی کے گندے پہ ہاتھ رکھا فرمایا قاسم اللہ اکبر قصور پانی کا نہیں ہے لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنا یہ مٹی کسی پہ نمازی کی قبر سے نہیں گئی انتازہ لگا گھوٹی کے مسلمانوں لوٹے جس میں جس مٹی کا لوٹا بنا پہلے میرے عزیزو اٹھائی گئی ہوگی پھر پانی میں ملا کہ اس کا گھارہ بنایا ہوگا پھر میرے عزیزو برطن بنایا ہوگا پھر اسے دھوک کا تاؤ دیا ہوگا پھر آج جنا کے سات آج دن اسے آج میں دبایا ہوگا اتنا پروسس ہونے کے بعد اتنی جگہ سے مراہل سے گزرنے کے بعد اللہ اکبر قسمتی سے کرواہت نہیں گئی جو قسمتی کے نیچے پڑھا ہے کفر پہن کے بتاؤ اس کے موں کے اندر کتری کرواہت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کا پیغمبر ہے خدا کا قرآن کہتا ہے وَأُبرِ الْأَجْمَعَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْلِ الْمَوْتَحَ اِذْنِ اللَّهِ خدا کا پیغمبر ہے کوڑی پر آت پیرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے مٹی کا پرندہ بنا کے ٹھوک مارے زندہ ہو جاتا ہے مردیب کو کہتا ہے کمیزن اللہ مردہ کھڑا ہو جاتا ہے حضرت مریم اممہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اے عیسیٰ کی میری اممہ اور میرے بچے اگر میں مر گئی تو مجھے بھی تو زندہ کرے گا کہ اممہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے جب میں اوروں کے مرتے زندہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں اپنی اممہ کو زندہ کروں گا ماں باری اب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی کہ لئینا بیٹا کہ ماں نے کہناتے تجھے حکم دیتی ہوں مجھے زندہ نہ کریو اللہ اکبر کیوں کہ میں نے اپنے خالوں ذکریہ سے سنا انہوں نے آگے سنا انہوں نے آگے وادوں سے سنا پچھے وادوں سے سنا کرما گئے کہ مان کے وقت جب زبان پر جب فرشتہ نڑکڑا توڑتا ہے رو نکالتا ہے اتنی کرواد موں کے اندر آ جاتی ہے قیامت آ جائے کرواد موں سے باہر باہر نہیں جاتی کرواد موں سے نہیں جاتی اور میرے بندے موت آئے گی درتی ہوں جو کرواد موں میں آئے مجھے زندہ کرے گا پھر موت آئے گی کڑواد موں میں آئے گی اوہ میرے بچے میں مرنا گوارا کرتی ہوں کڑواد کو دبارہ موں میں لینا میرے سے برزاد بھی ہو یہ تو پہ عمروں کی بات ہے ان کے موں میں کڑواد کہاں سے آئے گی یہ تو امت کے لیے بتایا جا رہا ہے آنے والوں کے لیے بتایا جا رہا ہے اللہ اکبر میں عزیز ہو دن بڑے چھوڑے رہ گئے بڑا پہ آ گیا علامت موت کی آ گئی اے عزیز ہو کسی نے پنجاب کا سفر کرنا ہو کسی نے کراچی کا سفر کرنا ہو پہلے ٹکٹ لے کے آ لے گا بھوکی کرا لے گا ٹکٹ اپنے پانس رکھے گا ٹکٹ آ گیا تو فیدہ داری آ گئی ٹکٹ آ گیا دان ٹوڑ گئے ٹکٹ آ گیا آنکھوں کی بھی نہیں چلی گئی ٹکٹ آ گیا دندے کے سارے چلتے نہیں ٹکٹ آ گیا چرپائی سے کھار سے اڑتے وقت پیر اور جوڑوں میں درد ہوا اللہ اکبر کوئی آئی کیا بات نکلنے نگی ٹکٹ آ گیا ساری راز خانستے خانستے گزر گئی ٹکٹ آ گیا اللہ اکبر ساری راز پیارسہ پڑا رہا اٹھ نہ سکا کوئی پانی پیلاوے اب کو مننے کو بھلا ترہا کوئی پاس نہ آیا سمجھو ٹکٹ آ گیا گھر کے اندر سے بیچ کبرے میں سے منزہ اٹھایا گھر کی ڈیوڑی میں لا کے رکھ دیا یہاں بیٹھ کے تھنگ لے گا یہ ایڈٹی پیش آگ سر لے گا نالی آ گئی اللہ اکبر سمجھو ٹکٹ آ گیا بے حضیدوں ٹکٹ میرا بھی آ چکا تو فیتہ دی ہو گئی ٹکٹ آپ کا بھی آ چکا تو فیتہ دی ہو گئی اب اتنی بے وفا دنیا سے کیوں جی لگائیں اور لوگوں مسلح پر آ کر اپنے رب کے آگے بیٹھ جائیں اور اللہ کو رو کے دکھائیں بچہ رونے لگے ماں کو پیار آ جاتا ہے اور جب خنگار رونے لگ جائے تو عرض والے خدا کو پیار آ جاتا ہے سونے والے تو ہیں رات ایک ہے ایک چرپائی پہ لیٹ کے سو گیا ایک سجدے میں سر رکھ کے رو گیا اللہ کو کون سا پسند ہے سونے والا پسند نہیں سجدے میں سر رکھ کے رونے والا پسند ہے ایک چرپائی پہ سرانے پر پیان اوپر ایک میرے عزید ہو تک یہ بس سنکھ کے سو گیا ایک سجدے میں سنکھ کے رو گیا تیجہ کیا نکلا سونے والا سوانے خواب دیکھتا رہا رونے والا ایسا رو کے دکھا گیا تقدیر بھی بنا گیا دنیا بھی بنا گیا اپنی آخر بھی بنا کے چلا گیا اسی لئے میرے نبی نے الہم فرمایا عمر احمدی عشاء کی نماغ پڑھ کے جلدی سو جایا کر لمبہ لمبہ ذکر نہ کیا کر ہاں اگر تنہے رات تو تحجد انہوں نے کی یقین دیا بھی ہو جائے پھر جتنے مردی لمبہ ذکر کیا کر فرمایا لمبہ لمبہ درو شریف نہ پڑھو زیادہ ذکر نہ کرو عشاء کی نماغ پڑھو خدایت باق کی قسم ہے صبح فجر کی نماغ کے بعد سورہ یاسیل کا حکم دیا یا اللہ عشاء کی نماغ کے بعد سورہ مل کا حکم دیا یا اللہ تنہے رات کو سورہ یاسیل کیوں نہ پڑھائی فرمایا دین نے سارا دن پڑھا ہے گھنٹے میں پڑھ لے گا آج گھنٹے میں پڑھ لے گا پندرہ منٹ میں پڑھ لے گا رات میں نے سونے کے لیے بنائی عراف کے لیے بنائی اس نے چھوٹی صورت میں رات کو دے دی کہ اسے پڑھ کے سو جائے کر جلدی جلدی مصنون عمال کر کے سو جائے کر فرمایا وہ کا وہ لقمازی کر سورہ بغرا سورہ نو سورہ آل امران سورہ نیسا اوہ میرا بندہ تحجد میں اٹھ کے پڑھ لینا اگر یہ سورہ بغرا پڑھنے لگ جائے گا رات بارہ پڑھ جائیں گے ایک بجا آنکھ لگے گی پھر تو تحجد میں کا اٹھے گا بجر کی نواز میں کا اٹھے گا اس لیے خیر کا نمبہ کافی عشاء کی نواز کے بات کرنے کی اجازت نہیں فرمایا میرا بندہ عشاء کی نواز پڑھ کے سو جا میں اللہ تیرا انتظار کروں گا کب جب تو مسلحہ بھی عشاء کے تحجد کے وقت آئے گا میں اللہ تیرا انتظار کروں گا ہاتھے گرواتا جانا پرشتہ لکھتا جائے گا عرش والا خدا پوری کرتا جائے گا اوہ میرے بندے اگر تُو دیرے دروازے پر دیا گا تیرین ہم پر چل کے تیرے دروازے پر آئے گی پرشتہ منادی کرے گے گھوٹکی کے بزاروں میں گھوٹکی کی کلیوں میں چوکوں میں چراؤں میں پرشتہ آ کے کہیں گے البن مستغفیر البن مسترزقیر اے کوئی نزک لینے والا اے کوئی مقفل کروانے والا آ جاؤ اس نے رحمت کے دروازے کھوڑ دیا آ جاؤ اس نے رزق کا دروازہ کھوڑ دیا عرش والا اعلان کر رہا ہے اوہ میرے بندہ سرے باغنے میں دیر ہے میں اللہ کے جولی بھرنے میں دیر نہیں آنے میں دیر ہے عطا کرنے میں دیر نہیں اوہ میرے بندہ حجر کے وقت آ جا وہ سلح پہ بیٹھ کے ایک پتبہ چینا دی اور ایک پتبہ جولی بھلا کہہ دے اللہ دے دے مجھے میری عزت کی قصد ہے میں اٹھنے تب دوں گا جب تک میں تیری ساتھ رفت لوگ کے عزت کا انتظام نہیں کرتی گھوٹ کی والا تمہیں کوئی مشہورہ دے گا کوئی کہے گا یا مال سبھال کے رکھئے ہو کام آوے گا بڑی بیارتوں سے مال کمائے جاتا ہے کام آئے گا سبھال کے رکھئے بڑا پہ میں کام آوے گا بچیاں جب آدم کام آئے گا بچے جب آدم کام آئے گا صور صورت کے رکھان کی وڑی دلیلیں دے گا حدیث کی وڑی دلیلیں دے گا کوئی کہہ رہا مال سبھال کے رکھ کام آوے گا کوئی کہہ رہا جان سبھال کے رکھ کام آوے گی بے کہتو میرے عزیز آخ آسو سبھال کے رکھ کام آئے گا میں نے ابو ریرا رضی اللہ خطال آلارہ انو کے بارے نہ سُنا حق ابو ریرا کے قندے پر چاتھر تھی جو پورے وجود پہ لے لیا کرتے تھے ابو ریرہ کے سر پہ پگڑی تھی اس پگڑی کا عرض بھی لطما تھا لیکن میرے عزیزوں مرتا بھی تھا دحمت مبارک بھی ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روکی تھی لیکن جب بھی اللہ کے در سے اللہ کا نام سل کر محمد عاربی علیہ السلام کی سیرت کا واقع سل کر ابو ریرہ کی آنکھ میں عصو آتا یہاں گرتا ابو ریرہ رضی اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں میں عصو کو لیتے یوہ تیلی پر ملتے سر سے لے کر پورے بدل پر ملنے لگ جاتے کسی نے دیکھا ابو ریرہ عصو ہے خوشبو کوئی نہیں عمبر ہے عمبر کوئی نہیں عود کوئی نہیں مشک کوئی نہیں زافران کوئی نہیں یہ آگ کا پانی ہے ابو ریرہ اسے چھرے پہ ملتا ہے پیروں پہ ملتا ہے ہاتھوں پہ ملتا ہے کپڑوں پہ ملتا ہے کیا بات ہے ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ دو حضور کے روزے کی طرف مو کر کے رونے لگ جاتے کہ اس روزے والے سے میں نے ایک جل سنا تھا ابو ریرہ اللہ کے در سے اگر عصو نکل گئے جس جسم کے حصے پہ لگ جائے گا اللہ کی عزت کی قسم اس حصے پہ جہنم کی آگرہ ہو جائے گا سلان اللہ سلان اللہ جبود العین آنکھ آسو نہ جانے دینا ہمارا کام ہے راتوں کو لونا یاد دیبر میں ہماری نید ہے مہوے خیالے یار ہو جانا اس نید کا کیا فائدہ جس نید میں دیدار یار کچھنی بدبختی کی باق ہے خواب میں جانور دیکھ رہے ہیں خواب میں صاحب دیکھ رہے ہیں خواب میں بچوں دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر تھا یا خدی ہو جاتی اللہ اکبر اور نماز عشاء کی پڑھ کے سوتا فجر کی اٹھ کے پڑھتا خواب میں خدا بھی آ جاتا خدا کا مصطفہ بھی آ جاتا تیرا بستر روڑک والا بڑھ جاتا گھوٹی والو چھوٹا بھو بڑی بات کر کے جا رہو اللہ کرے توارے گھر کے اندر بستر ہو بستر میرے عزیزو کوئی نیشن کی چادر بچھائے گا کوئی مل مل بچھائے گا کوئی کارٹر بچھائے گا کوئی سوتی چادر بچھائے گا عرض کرتا ہوں جو بھی چادر بچھائے گا رنگ سفیدو سرانہ تکیے کا رنگ بھی سفیدو نلاب کا رنگ بھی سفیدو چادر کا رنگ سفیدو جب بھی دستر پہ آیا کرو حضو کر کے آیا کرو حضو کر کے پتھانو اوانو کبوہو ارائیو سندیو بلوچیو حضو کر کے مسلح پر حضو کر کے دستر پہ آیا کرو تم سو جاؤ گے تمہاری روح ساری رات بھی کام کرے گی بہت بڑے بہت دبر اللہ والے سے سنا فرمایہ جو پرناب حضو کر کے دستر پہ آتا ہے وہ تو مٹھی مٹھی نیت اکھیوں پہ لے کے سو جاتا ہے ساری رات اس کی روح پہ دلہ کا نواف کر دی رہتی ہے جتنی کربتے رات کو بدلے گا ہر کربت پر فرشتے مفرد کی دعا کرے گے زباؤں کا فرشتہ پر بار کے فجر کی نماز کے وقت اٹھائے گا تو عیسیٰ کی نماز پڑھ کر مجھو کر کے دستر پر آنے والا اٹھ جا سوڑے کا وقت ختم ہو گیا اللہ کے آگے کھڑے ہو کے نونے کا وقت شروع ہو گیا ہے جب اٹھے گا اس لیے سے کہ مجھو کروں گا نماز پڑھوں گا فرشتہ مٹھی سے پیٹی چینی اٹھرنے دیتا فرشتہ کہتا ہے پہلے میری سلجہ ساری رات مجھو کر کے سویا تھا اللہ نے اٹھنے کے بعد پہلے ہی نام تجھے اتا فرمایا ہے جا پڑھیں پے فکر ہو کر مجھو کرتی سے مسکرہ مسکرہ کے چکتا پہل کے مسجل پہ چلے جا کل رات تک کتنے تُنہیں گناہ کیے چلے نے سارے گناہوں کو باہ کر دیا اس کے نبی سے ملتے ہیں جلت کے راستے اللہ سے بلاتے ہیں سبس کے راستے کتنا اللہ نے سوڑے نبی اتا فرمایا جس نے آپ کو مجھے سوڑے کا طریقہ بدلایا جلت میں جانے کا وہ طریقہ کیوں چھپا کے چلا گیا نہیں 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 کیسے ہو سکتا ہے جس نے لہتیر کے اندر جانے کا طریقہ بدلا اس نے جلت کے اندر جانے کا بھی راستہ بدلایا اکثر لوگ کوچھ پیناڑی والے بیٹھے ہوگے یا شہر والے ہوگے جنڈیوں جنڈوالوں کوئی پنجاب والے بھی اس کے ملحبی سے کوئی اپنے گھر میں توتوں کا شوق رکھتا ہے کوئی جیتر پٹیروں کا شوق رکھتا ہے گریزے کی راج بھی اپنے گھر کے اندر مرگ یہی رکھ لیتا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں آج مساہدہ کر لینا جب تین سوہ تین بجے گے تحجد کا وقت ہو جائے گا اور اس کے رحمت کے دروازے کھل ہوگے پرشتے منابی دیں گے اللہ رحمت کو لے کر خدا کی رحمت پہ لے آسمان پر آ جائے گی اللہ اکبر میں محسوس نہیں کروں گا مغیر پکے کے سوڑنے والا ایسی روم میں سوڑنے والا محسوس نہیں کرے گا جب خدا کی رحمت پہ لے آسمان پر آئے گی تمہارے کھنٹوں میں تمہارے ٹربوں میں اللہ اکبر اپنے پڑوں کو مارتا ہوا مرگا ہوگا وہ ککڑو کڑو کی آوازیں نکار لے گا ہم کہیں گے لہبیں پھر لیا گئی لہبیں چانور آ گیا اللہ کی عزت کی قسم ہے خدا بھلا کرے محبتی جیل کا محبتی جیل حضرات فرماتے ہیں وہ مرگا ککڑو کڑو نہیں کرتا تیرے گھر میں تجھے سوتا دیکھتے کہتا ہے اٹھ جا اٹھ جا سونے کا وقت حرم ہو گیا اور مسلح پر بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھلا کے رونے کا وقت چرو ہو گیا تیر کے لگے یہ تیر درجے کے لوگ ہیں اللہ حکمت ساری رات مبائل دیکھتا ہے ساری رات مبائل دیکھتا ہے اللہ حکمت چار بڑھ گئے اُڈے چار بڑھ گئے مجرہ مٹ کے بعد عزت آلی تھی اللہ فرماتے اسے سلا دو پوری رات میں اس نے ایک مردمہ بھی مجھے یاد نہیں کیا پوری رات میں ایک مردمہ اس نے میں نے نبی پہ درود نہیں پڑا پڑھے کرو اس نے بھی اتنا جناز ہو گیا میں سے آباز آل کی آباز نہیں سنا ہوگا اللہ پرشتے پر بار بار کے سلا دیتے تب آؤ صبح سے لے کر رہا تک اب کلم لے کے ہاتھ لے کھڑے رہے زور کی نماز میں تری رات تک تیرے تو نہ آیا عصر کی نماز میں تری رات تک تیرے تو نہ آیا مغرب کی نماز میں اللہ نے موزر کی آباز تیرے کمیوں میں بجائی حیال الصلاح حیال الفلاح آجا آجا تیرے سے ملاقات کرنے کے لئے تیرا رب مستد میں انتظار کر رہا ہے مغرب نے تنایا اب راستہ دیکھ تیرے کتنا بیر ماد اللہ ہے اللہ اکبر بچہ غلطی کرے ماں نکر چپیڑ مارے گی ملازم غلطی کرے مالک چپیڑ مارے گا کتنا رحیم ہے بجے کی نماز میں نہیں آیا پرشتے نے کہا اللہ لکھ دو بے نمازی ہے فرماید آنا کیا پتہ زہر کے ساتھ ادا کر لے زہر میں نہیں آیا پرشتے نے کہا لکھ دو اللہ نے فرماید آنا کیا پتہ سر کی نماز میں قضا کر لے مغرب میں نہیں آئے اللہ نے بنا کر دیا عشاء میں نہیں آئے پھر کہا اللہ آپ تو بات قضا کر دی ہم تو لکھنے دیں اللہ فرماید رات میں نہیں پڑی ہے کیا پتہ اللہ اکبر جہاں بیوی بچے یاد آئے کیا پتہ کروڑ بدلتے میں یاد آجو یہ اٹھ کے قضا پڑے گا بہار سوال ہے اسے ادا کا سواب بتا پڑا ہوگا جب وجل کی نماز نہیں پڑتا اور اس نے کہتے ہیں اللہ تو لکھنے دے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کچھا لکھنا پکا نہ لکھنا کیا پتہ صبح اٹھ کے اسے میرا خوف آجائے اسے اٹھ کے میری یاد آجائے کہ اللہ اگلی چھوڑو گا نہیں پچھلی ادا کرنا ہو پر اس تو جب یہ ادا کرے اور سندہ کر کے دکھائے میں اشاڑہ کروں اس کے نام امان ربر کی طرح اس کے مناوں کو پٹا دینا اور کہے دینا اتنا محفہ کرنے والا اتنی محمد کرنے والا خدا ہے لوگوں سے بھانگو لوگ بھانگنے پر بھی دیتے ہیں اللہ وقت پر اس کے آگے سموز کھڑے ہو جاؤ وہ پھر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے کیا جائے گا میرا میرا کیا جائے گا دس گھنے دکان پہ دھانو مار کے چھکتا کوئی نہیں نماز کے سجدوں پہ دنجھے کیوں سشتی آ جاتی ہے نماز کے سجدوں پہ میرے ویرہ دنجھے کیوں سشتی آ جاتی ہے اللہ اکبر یا اللہ گھوٹ کی والوں کی بات سنو اللہ اکبر یا اللہ اگر آپ کسی سے نراز ہوتے ہیں اس کا تانہ پانی حقابت کرتے ہیں فرما ہے نہیں اللہ آپ کسی سے نراز ہوتے ہیں یا اللہ اس کی ہٹی پانی بند کر دیتے ہیں نہیں یا اللہ اس کا مو بند کر دیتے ہیں اس سے سانس سی لیتے ہیں فرما ہے نہیں یا اللہ کپڑے اتار دیتے نہیں اللہ اولاد کی نمہ چیلے کریں فرمایتے ہیں جس سے نراز ہو اولاد بھی دوں گا بال بھی دوں گا کپڑے نمتے دوں گا یا اللہ پھر کیا کرے گا فرمایت جس سے نراز ہوگا اسے دوڑنے کی توفیق تو مل جائے گی اپنے گھر کے ملا کے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیں گا میرے گھر کے پاس سے گزر جائے گا اللہ اکبر لوگوں کو آتا دیکھے گا اور میرا سیزا تبلیدی جماعت والے جس کے پاس آیا کرتے اور جا کے کہتے آجا مسکد میں آجا کہتا والی صاحب بچے بڑے ہیں فرصت ملے کی تب آج آنگا آج کپڑیوں دیانا ہے گرزہ دیکھنا ہے والی صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ آنگا امام صاحب کا بدر ہوا حیاءہ نماز کے لئے آتے والی صاحب فرصت ریویل دی انشاءاللہ نکٹی پڑے گے خدا اے باہ پیسر ہے اللہ نے کہا جھوٹ مول رہا ہے جھوٹ مول رہا ہے میرے کہا نہیں اللہ جھوٹ نہیں مول رہا اس کا دل کرتے آنے کو فسا پڑے ہیں اللہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے میرے کہا یا اللہ کہہ رہا ہے فرصت بھی لے کی پڑھوں گا اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دکھاؤں گا مارس کے مہینے میں لانگ ڈال ہوا مارس میں دکانے بند اپریل میں دکانے بند مئی میں دکانے بند جون میں دکانے بند اللہ اکبر اللہ نے فرما اب آیا کیوں نہیں آتا دکان بھی بڑھتے ہیں دکانے بھی بڑھتے ہیں دکانے بھی تیری بڑھتے ہیں اب تو فرصد مل گئی اللہ نے کہا تو کہہ رہا تھا نئی نئی بڑھا دیکھ بندہ آئے گا اسے فرصد نہیں ملتی میں نے پانچ میں ہی نے دکانے بند کرائی اب کسی نماز میں نظر بھی آیا میں نے کہا نئی نئی میرا بندہ فرصد سے نماز بھی پڑھا کرتے بلکہ نماز تو میری توفیق سے پڑھا کر رہی نماز کا وقت ہوا اببہ نے بیٹے سے کہا مجھے مسجد چھوڑ کے آ اسی دروازے پہ جس دروازے پہ بیٹا رہتا ہے اسی دروازے پہ جس دروازے کے اندر اببو رہتا ہے گاڑی بار کھڑی تھی بچہ کے بیٹھا موٹر سیکل کی کیک لگائی اببہ پیچھے بیٹھا ایک گھر سے نکلے اسی چھلے کے اندر ہٹی پکی اسی طوے پہ اوپر ہٹی پکی بلکہ بعض جگہتی اببو نے کھائی آدھی بیٹے نے کھائی لیکن کیا وجہ بدی مسجد کے دروازے پہ آئے اببہ اُتر کے مسجد میں آ گیا بیٹا ریس دے کے آگے چلا گیا ملوم ہوا اپنی مرضی سے نہیں آتے اس کے حکم سے آتے ہیں بتا نہیں کونسی تری بات میں غصہ آ گیا پرشتے تھپڑ مار کے تجھے بھگا دیا سنوکر کی جگہ چلا جا دپو کی چلا جگہ درا دوستوں کی بیٹھک میں چلا جا یار کی یاری پر چلا جا روٹو پہ جا کے تکے گا جو تُنہیں صبح کو نہ کیا تھا اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اپنے گھر کے دروازے سب سے بیٹھ دیا پروردگارِ عالم اس کے گھر میں تُو آ کے کھڑاؤ اللہ یہ بھی پرداش دے گا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پروردگیسے سرکر سے ٹکر ہو گئی کبیرے سے بڑا خدا کوئی نہیں اللہ نے کہا اوہ سمندر کی لے رو جی میرا اللہ کہ اتنا بڑا بطبخ اتنا بڑا جملہ بول دیا سمندر کی لے رہے کہنے لگی یار اللہ کنارے کے کنا کنارے پہ لا کے تُو کھڑا کر دے غرق کر کے ہم دکھا دے گی اللہ نے پانی کی موجیوں کے حوالے کر دیا جب پانی کی موجیوں میں غرق ہو رہا تھا کہلے گا آب اللہ کی غبی موسیٰ و حارون باپ کر دو میں ایمان لائے موسیٰ و حارون کے رب پر باپ دفع کرو دفع کرو اس کے بعد میرا عزیزو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا شرک و درہا بدعات ہوتی رہی اللہ اتبا قصب و عبا جامنا پھر میں جبی علیہ السلام کا دور مبارک آیا تین سو ساٹھ بطوں کی عبادت ہوتی رہی صفحہ بروہ پر خدا کے خلافہ عبادت ہوتی رہی حضور علیہ السلام کے دور نبوت کے نبیوں کو انہیں بغلوں میں خدا رکھے آسدینوں میں خدا رکھے شرک و درہا اللہ نے کا نبوت رہنے بوئی نہیں لگانا اِنَّا گَلَا تَحْدِی بَلْعَبَتَوَلَا کِنَّا مَا يَعْدِی بَئِجَا پیرا مغوبا دعوت دینا تیرا کام ہدایت دینا میرا کام ہے اگر پسند کروں گا ہمشے کے ملائے کو تیرے قدبوں میں لانکے بٹھا دوں گا نہیں پسند کروں گا تیرے چچے کو اللہ اکبر کفر میں ماروں گا اگر میں پسند کرنے پر آیا ابو قعبا کے بیٹے کو تیری سواری بناوں گا محمد تجھے سوار کرا کر بے غانے سور میں پتھاؤں گا اللہ اکبر میں ابو قاعبا کا بیٹا ہوگا مود اس کی ہوگی سر تیرا ہوگا چھولی اس کی ہوگی مجود تیرا ہوگا ابو قعبا کا بیٹا ابو بکر تجھے کو عدنے لے کے بیٹھے گا اللہ اکبر میں عرض والا حلال کروں گا اور تیری زبان سے حلال کرواؤں گا یا اللہ کیا حلال ہے کہ میں عرض مالا کرواؤں گا اور میرے حبیبہ آنی یار کی یاری کا ڈکہ بٹھا دے آنی وفادار کی وفاداری کا ڈکہ بٹھا دے ستید کی صدا کر کے ڈکے بٹھا دے آؤ میرا نبی حلال کر دے یار اس نے اپنی یاری کا حق ادا کر دیا یا اللہ یار کی یاری کا حق ادا ہو جائے پھر کیا ویلد ہے کہ کہہ دے میرا بابو باب اپنی زبان ربو بق سے کہ راتیں تیرے دشمنتے میرے پہردار مبکت تو بڑھ جا قیابت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوگے محبت چھوڑی میں روزانور میں سلا کر محبت یار بی قیابت کی صبح تک مبکت تیری پہرداری دارے گا لا تحدیب العذاب طولہ کت اللہ یا حبیب ایشان خدا کے واسدے لوگو جہاں اللہ سے نزد مانگتے ہو اولاد مانگتے ہو اللہ سے ہدایت پر استقامت مانگا کرو زندگی کے سیتیس سال گزر گئے ستانیس سال کے قریب عمر ہونے کو آئی پہتیس سال گزر گئے جب استاد نے پہلی مرد بانا پوچھائی تھی نہ داڑی آئی تھی اس پر جا کرنے کا طریقہ بھی اس پر یاد آتا تھا اللہ اکبر استاد نے اگلی پکڑ کر قرآن پاک سل ستہ سی میں کیا استاد نے اگلہ ہاتھ پکڑا کہ عبدالعہ مجھے بل بل گا کرتا تھا کہ بل بل یہ جمعہ تُنے پڑھانا ہے میرے فیصلہ بات پڑھنے سے کچھتا لینے جانا ہے میرے کہا استاد جی مجھے تو کچھ آتا نہیں کہ بیٹھ کے قلول اللہ کا ترمہ سنا دینا باقی ہاتھ بھی حقیل پڑھا دے گا قدائے بات کی قسم ہے استاد کی مجھے دعا لگی ایسے لگی جیسے رہفت کی پر ساتھ بڑی میرے پہلی برپاس سل ستہ سی میں اپر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھا صرف اُنے اخلاص کا درجمہ کر کے خدا کی قسم اٹھ گیا بودل آدھ کا دیر میرے عزیز اللہ نے نہ مجھے گھر میں رکھا نہ میرے گھر میں رہنا پسند کیا بیٹھ گئی راکھ گئی یا اللہ قرآن کی طریق کو بھی اپنے دیر کا کام لے رہا ہے یا اللہ یا اللہ کسی کا موت آئی نہ کرنا یا اللہ بس طرح پہ بوجھنا بارنا خدا کی قسم قرآن سر پہ رکھے گئے تو پھر اپنے اللہ سے عرض کی یا اللہ یا اللہ مجھے گھر میں موت نہ دینا یا اللہ موت ہے تیرے رستے میں قرآن سنا دے آئے محمد کا قربان سنا دے آئے تو بھی اللہ کے راستے مانگ لو اپنی جوانیوں حق نواز کو اللہ نے زیدہ رکھا حسار کو اللہ نے زیدہ رکھا پروکی کو اللہ نے زیدہ رکھا یوسف علیہ آدمی ہاروی کو اللہ نے زیدہ رکھا میرے عزیزوں ذات کا اللہ اکبر رانہ تھا کعاب کا میرے عزیزوں تحسین دار تھا جو چون سٹھ ساتھ تک یہی علال کرتا رہا لوگوں لوگوں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا پرمایا پیدا اڈیا کے ارزر ہوا ریاض پورے والا میں رکھے گا اللہ عمد کے پر پر آ کر میری ذات پر توحید کے ٹکے بجائے گا عبدالوہ تیرے مرنے کی دیر ہے لوگوں کو اپنے ڈانا کا ڈانی آنری آئے گا کوٹی والے ہو کیوں نہ ہو گھوٹی والے کو نہ ہو چاہاں تیرا نعم آئے گا لوگوں کی زبانوں سے فرد رحمت اللہ نہیں نکل جائے گا کام کر کے دکھاؤ اصلا کے بعد سے کام کر کے دکھاؤ بہت اپنی زندگی کے ساتھ ہم نے کھلوار کر لیا ہمارے سے بڑا بے وکوف کون ہوگا ہمارے سے بڑا بکبہ اکلمن ہوتے ہوئے علم والا ہوتے ہوئے ہمارے سے بڑا جاہل کون ہوگا جی اپنی زندگی کا جس نے سودا کر لیا بچتارو بیسا مدل خلیلہ لوڑے سے پیسوں پر اپنی زندگی کو بین دیا خدا ہے پاک کی قسم پاک کے پیر سے جب دوارا تھا اللہ اعلان کر رہا تھا میرا بلدہ میرا بلدہ میرا بلدہ فکر نہ کرنا روٹی کے پیچھے ازت رہو جارنا میرا بلدہ او میرا بلدہ دو روٹیوں کی خاطر کسی میں کپڑے نہ اتھارنا بھائی کا دشنا دشنا بلدہ پاک کے سر میں جب دے نہ بھاری ہو باپ کے ناڑی پھڑ کے نہ نوچ نہ مجھے میری عزت کی قسم ہے اپنے ساتھ اس پر دے کے بھیج رہا ہوں اپنا گہ کے بھیج رہا ہوں یا اللہ کیا کروں اور میں صدقی پہ جا کے ایک ہی نغمہ سنانا ایک ہی نغمہ سنانا یا نغمہ اللہ کا بندہ بل کے آیا میں تو ہیت کا پروانہ پڑ کے آیا او میرا بلدہ آخری ساتھ سے پہلے روٹی کا آخر نقمہ جو تیرے مقدر کا ہو وہ کھلا کے میں تجھے نہ بھاروں تو مجھے بنا خدا نہ کہے روٹی کا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں خدا کی قسم ہے کتہ درمازے پہ بند جائے کتے کو بھی پتہ ہے کہ روٹی بھالک دے گا انسان تو اتنا لا بڑھوا کم سے ہو گیا پیدا کرنے والے پہ بھروسہ نہیں وہ قرار میں کہہ رہے نہ وہیدے ماں کے پیٹ میں جو دیتا تھا نہ بندے تیری دکان تھی نہ تیرا لکمہ تھا نہ تیرا زندہ دارہ تھا نہ تیرا کرو بات تھا اوہ بندے ماں کے پیٹ میں نو مہینے دیا تیرے پیدا ہونے کی دیر تھی تیرے خوراک کو ماں کے سینے میں اتار دیا موہ لگایا تجھے تو جوشنا بھی نہ آتا تھا اللہ اوپر ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پیرا کس نے سکھایا تیرے بندے اتنے اتنے دانتا گئے تجھے چبانہ ہی نہ آتا تھا روٹی چبانہ کس نے سکھایا اوہ میرا بلدہ تو میری نعمتوں کا تبی ای آلہ آئی ربی کو ماں تو کر سیبان تول کو ان سے اللہ کی نعمت کو چھٹلائے گا اتنا پیار کرنے کے بعد اتنا پیار دینے کے بعد اوہ میرے بندے نہ قربان ہو کے برے نہ مراد ہو کے برے تیرے رب کا کوئی قصور نہیں سارا قدور دے رہا ہے حدیث میں آیا سرکارِ مدینہ روح کلمسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامہ قدر ہوگا کچھ لوگ جہنم کی طرف جائے گے جو جہنم کی طرف جائے گے جو جہنم کی طرف جا رہے ہوگے فرشتے انہیں دیکھ کے دھاڑے بار بار کر رونے رونے جہنم کی طرف جاتا ہوا فرشتوں کو دیکھ کے کہے گا مسئیبت تو ہمارے پہ آئی بیڑا غرط تو ہمارا ہوا نابرہ تو ہم ہوئے تم کیوں رو رہے ہو فرشتے حضور کے جہنے کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے شرب نہیں آتی کس کے اُفتی ہو کے کہاں جا رہے ہیں بھئی حیاء ہے خداِ پاک کی قصد ہے میرے عزیز میرا بچہ گناہ کرے گا بلتی کرے گا لوگ مجھے آکے بتائیں گے میرے گڑے جب اُفتی غلطی کرتا ہے فرشتے دا کے حضور کو بتاتے ہیں دل کا دل کتنا دکھتا ہوگا ممبر پر تشریف فرما ہوئے میرے صحابہ مادوالوں سے کہہ دینا اور تمہیں بھی صحابہ نے گواہ بنا کے کہتا ہوں دو چیزوں کی زمانت دے دو دو چیزوں کی زمانت دے دو جی یا رسول اللہ فرما ہے جو تمہارے چبروں کے درمیان زمان ہے تمہاری غلطوں کے درمیان تمہارا نفس ہے اس کی زمانت دے دو غلط نہیں بولیں گے نفس کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے ممبر پر کھڑے ہو کے میں محمد تمہیں جندت کی زمانت دے کے جا رہا ہوں میرا امپتی دو چیزوں کی زمانت دے دے میری زمانت یہ ہے کہ سوڑا استعمال لیتا رہا میرا امپتی مجھے زمانت دے چھلک جوالا کپڑا ریشن مالا کپڑا دی پہنے گا میں محمد دن پر کھڑا ہو کے جلت کی زمانت دے کے جا رہا ہوں دھیوں والا اپنی بچوں کو دس لاکھ کا لیت دو رج دو باشی بشیر دو میرا عزیزو اوڑ دو دیوائیڈر دو جو تمہارا دل چاہے دو لیکن خدا کے باس دے وہ دکھائی کے وقت جب دنہرہ دوار وہ دکھائی کے وقت اللہ عزت پر سلام بھی لینے کے لیے اور تو بیانوے اول تو ہے ہی ہندوانگارہ سب اگر آ جالے تو خدا کے باس دے سسر یا ساس اپنے ہندوان کو سونڈے کیا موٹی نہ دے اتنی مالیت کے پیسے دے دے پچاس ہزار دے دو بیس ہزار دے دو اور اسٹیٹ پہ کھڑے کر کے حلال کرو بیٹا اگر میں سونڈے کیا موٹی بیناتا تو راضی ہوتا میری ماں راضی ہوتی تیرا باب راضی ہوتا میں تجھے راضی کرتا آمڑ کا لال فاطمہ کا با تو سہل کرنا درد راض ہو جاتا او میرا بچہ میرے برادری نے لاز کر دی ناکھ کٹے ہیں ناکھ کچے لیکن آنگر سوٹا نہیں پیدا رہا میرے نبی نے سوٹا پہنڈے سے برز کو منع کیا پچاس ہزار پہلے یہ پیسے ڈال کر وہ بنا کر کے آ جا موٹر سیکر لے لے برادری کے اگر ناکھ کٹے یا بچے اس کی برواہ نہیں کرتا اگر اسٹیٹ پہ کھڑا ہو کر اپنی خوشیوں میں تبی کی سلط کو زندہ کرتا ادھر پیٹی کی ڈولی تیرے دروازے سے جاتی ادھر پریشتہ گفتے خضروانے کا سلام لے کے تیرے دروازے بنا جاتا دل دھوٹا ہے مسلماتوں کے گھر دے رسول اللہ کا طریقہ ٹوٹے اوڑھو جوانا تیرا کیا جاوے گا پیاس تو کھڑے ہو کے پانی بھی پیئے گا مجھے جاوے گی بیٹھ کے پانی پیئے گا فلاکی کا سمنلہ کو پیار آ جائے گا دوڑ دو آج کے بعد رسل اس کی مر جاؤ مر جاؤ لیکن جب بھی پانی پینا بیٹھ کے پینا سمجھے ہاتھ میں پانی پینا جب آتا آج خدا کے واسطے ایک ایک کے پیر میں ٹوپی رکھتا دو وادے کر دو ایک پانی بیٹھ کے پینا لیکن جب بھی تمہیں پشاب آوے پانی کے استرجع کری ہو یا روڑے سے استرجع کری ہو ٹیشو میں برجے میں رکھ لو میرے عزیزوں پشاب کر کے اگر پانی نہ ملے مجھے امانداری سے بتا روڑوں پہ جا رہو پشاب لگا پڑا ہے تم نے کسی کنارے پہ بیٹھ کے پشاب کیا کترے رہ گئے کھڑے ہو گئے چلواز بینا پاک دانگے بینا پاک بس بینا پاک امانداری سے اگر اگلے نویں اگلے گھٹے مات آگئی امانداری سے بتا مرنے کے بعد پریشتہ تجھے مجھے کہاں لے کے جائے گا میرا فائدہ تھوڑی ہے میرے چانچ میرے بچے میرے پیارے میرے پناٹ نیس میں تیرا پیدا ہے اشار کرتے اس کنگا بھی کرتا یعولہ باقران بیٹھے صحیح 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 مشیر بیر سے پوچھ لو میرے ایک کتاب میں پڑھا تھا ایک سال کے ساتھ ایک سال کے ساتھ سولہ فرشتے پیردار ہوتے ہیں تم اپنے مزار میں گارڈ رکھو پدرہ ہزار لے گا بارہ ہزار لے گا اپنی بدلی پہ میرے عزیزوں گارڈ رکھو پدرہ بارہ ہزار لے گا ایک فرشتے کا ایک بندے کے ساتھ سولہ فرشتے دو آگے دو پیچھے دو داہیں دو اوپر یہاں دو دو آنکھوں پر دو ہوتوں پر دو حلق کے اندر ایک سانس کی نالی پر ایک خوراک کی نالی پر روٹی دی کھائی سانس لے رہا ہے سانس لے رہا ہے پانی پینے لگا دیا اگر دو دو نالی ایک کھولی رہتی سانس والی نالی میں روٹی کا لکمہ چلا جاتا کب سے مر جاتا کتنا بڑا بہرباد ہے بغیر فیس کے لانے تو گاٹوں کو حلق کے اندرک رکھتا ہے ایک سانس والی نالی پر جب سانس لینے کا وقت آتا ہے خوراک والی نالی کو من کر دیتا ہے جب روٹی کھا کی لکمہ نگلنے کا وقت آتا ہے سانس والی نالی کو من کرتا ہے پھر بے کیوں نہ کو تین شخصوں کی حضور نے سمانت کی پہلا ہو آدمی گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی توبہ پر اتنا پکا ہو جائے کہ گناہ کی طرف جانا ایسا نہ مبکن ہو جیسا چھنوں سے دودھ نکال کر چھنوں کے باپی اختان نہ نہ مبکن ہو جائے حضور نے فرمایا میدانِ بہتر میں مجھے جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑوں گا حوضہ کوسر پر لاؤں گا اپنے ہاتھوں سے جی بھر کے حوضہ کوسر کا جان پھلاوں گا مانتے پر کوسا دوں گا پھر جلن کے دروازے پر چھوڑ کے آؤں گا پہلا چلا چلا وہ عورت جس کا خوابی دنیا سے جا رہا ہو عورت پاس کھڑی رو رہی ہو اور اس کا خوابی جس کی اپنی بیوی کو دیکھ کے کہے تُو نے اپنا حق میں اپنا حق ادا کر دیا میں راضی ہو کہ تیرے سے مر رہا ہوں حضور نے فرما اس دی کو جا کے میری طرف سے مبارک باگ دے دو قیامت کے دن پیدانے پہ سر میں بے خوف ہو خطر آنا در کے نہ آنا جہاں نظر آ گئی اپنی بیٹی سمجھ کے میں سرہ ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا تیسرا وہ آدمی حضور السلام نے مروایا تیسرا وہ آدمی بال بچڑدار ہو کسیر الایال ہو کرو بھر چھوٹا ہو ایک ایک نوٹی میں سے تین تل پیس کر کے کھان دے ہو کبھی اب بھی نہیں کھان دی بچے کھا لے گے کبھی اب با بھی کھاتا بچے کھا لے گے بچے کو روٹی کھاتا دیکھ کر باپ نے روٹی چھوڑ دی انہیں پوچھا اب با کیا بات روٹی کیوں نہیں کھاتا کہنا بیٹے شام پہ نوازہ پی لی تھی اس لیے درہ دل نہیں دیا خدا اے باگ کی قسم اللہ اکبر غریب کو کورچا پلاتا ہے غریب کو تفانی نہیں پلاتا جب دونوں آتوں سے روٹی کھا رہا تھا باپ نے اپنے حصے گی روٹی چھوڑ دی کیا بتا میں نے حصے گی روٹی کھا اس کا پیٹ بھر جائے میں اپنی کھو اس کا پیٹ نہ بھرے حضور نے فرمایا کسیر العیالو بال بچڑ دارو کسیر العیال بال بچڑ دارو چھوٹا سا کرو بارو پھر بھی اپنی اولاد کے موں میں حرام کا لکمہ جانے آدھے سڑو کتنا بڑا اعلان تبی نے فرمایا فرمایا بیدانِ بازر کا دن ہوگا ساری دنیا مجھے ڈھونڈے گی میں اس غریب کو تلاز کرتا بھی روں گا جہاں نظر آ گیا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نال ہوگا ہاتھ پکڑ کر پورے بیدانِ بازر میں حضر قوصر پر لے کے آگا پھر میں جی بھر بھر کے حضر قوصر پھلا ہوگا بہتا چھوڑوں گا ہاتھ پکڑ کر میں محمد سماسہ دے رہا اسے جلد کے دروازے پر چھوڑ کر یہ حضور علیہ السلام نے پھرنایا اگلا دل آیا اگلا دل آیا فجر کی نماز ہو چکی ابو دردہ صحابی فجر کی نماز ہوئی ابو دردہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام دھینا حضور علیہ السلام نے مو پوڑا حضور کی سلط مبارکہ ہے فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد زور میں مغرب گئی شادئی جن نماز ہو کے آپ کی بچے میں بھی بیٹھتے ہو کے فجر عصر کے بعد تسکیل پڑھتے ہیں یا رسول اللہ اس نے حکمت کیا پڑھمایا کوئی کافلہ رات کو آیا کوئی کافلہ شاہد کو آیا کسی نے خواب کی تبیر پوچھنی ہو کسی نے اپنے حالات بتانے ہو حضور مو موڑ کے بیٹھ جائے کرتے حالات اوچھا کرتے وہی نمازی نظر نہ آتا صحابی کو بیٹھے کیا پوچھ میرا صحابی جونی آیا بیمار ہو جاتا وہ حبت اپنی چونکیاں اٹھاتے مسجد سے بہا ٹکل کر اس صحابی کے دروازے پہ چلے جاتے صحابی کو پتہ لکھتے کہ آپ نے قلال مکہ کا درہی یتیم دروازے پر آیا اچھتا ہوا جس طرح سے اٹھ کر دروازے پر آتا میں سوڑا جس کے دروازے پہ جمرائیل آتا ہے آج وہ میرے دروازے پر آ گیا میرے باغ جا گئے میرے نصیب میں جا گئے حضور علیہ السلام فرما دے میرے یاد مجھے پتہ ہے تو بیمار ہے تو نے مسجد میں دیا نظر آیا میں محبت کا حال پوچھنے کے لئے دروازے پر آ گیا خدا ہے باقی کسلے جو محبت اپنے نمازیوں کا حال پوچھنے کے لئے پھل کے دروازے پر چلا جائے اس نے بھائیوں کا مقام کیا مطلعہ ہوگا اس نے بابا آپ کا کیا مقام بتلایا ہوگا بہر بھائیوں کا انہوں نے کیا مقام بتلایا ہوگا ایسے لوگ ایسے لوگ میں رہی دیتوں جن کا لوگ نام لینا گوارہ نہیں کرتے تھے اللہ نے نبی کے قدموں میں بٹھا کر انہیں بائیس بائیس لاکھ مرمبہ بیل کا حکمران بنا دیا جو دیسو سال کے بعد ان کے گردار کے ان کی گردار کو ان کی شکل کو ان کی حقل کو ان کی صیرت کو ان کی صورت کو لوگوں نے دیکھے گا خدنا تھے جو را پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا